بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحالت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم شاینک سٹرز آف تاریم الاسلام سکول ویلکم ٹو فیفت کلاس ڈیر سٹوڈنٹس ایم یور اردو ٹیچر ایوپ آل افیو بل بی فائن ڈیر سٹوڈنٹس ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کریں گے بچوں آپ یہ دعا میرے ساتھ انجی آواز میں پڑھیں گے ربی زیدنی علماء اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما بچوں آپ جب بھی لیسن یاد کریں گے لبی اپنی بک اوپن کریں گے اس سے پہلے آپ بسم اللہ اور یہ دعا لازمی پڑھیں سٹوڈنٹس نو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز لیکچر یہ سٹوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتی ہوں ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی کروں بچوں دیکھیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں بچوں آپ نے ابھی وقت کی پابندی کرنے ہیں آپ وقت کی پابندی کیسے کریں گے آپ کو جو کام دیا جائے گا ڈیلی بیس پہ آپ وہ ڈیلی کام یاد کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلی کا کام ڈیلی یاد کریں گے تو یہ ہی ہوگی آپ کی وقت کی پابندی نور لیٹس ٹارٹ بک ریڈنگ کانڈی اپن یور اردو بک ایڈ پیج ون یہ سٹوڈنٹس پیگ نمبر ون پہ ہے ہمارا سبق نمبر ون حمد اچھو حمد کا کیا مطلب ہے حمد کسے کہتے ہیں حمد ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی شان بتائی جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اس کی خدرت کا ذکر کیا جائے ایسی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں نو لیٹس ٹارٹ بک ریڈنگ اے خدا شان تیری آلی ہے دونوں آلم کا تُو ہی والی ہے یہ کرشمہ ہے تیری خدرت کا مہکی مہکی جو ڈالی ڈالی ہے دونوں آلم کا تُو ہے انداتا تیرے در کا ہر ایک سوالی ہے ہر زبان پر زبان پر ہے تذکرہ تیرا تُو ہی آقا ہے تُو ہی والی ہے تیرا جلوہ ہے ذرے ذرے میں تیری ذات ہے بے تیری ذات ہی بے مثالی ہے کیا سے کیا ہو گیا وہ دنیا میں تُو نے جس پر نگاہ ڈالی ہے کوئی تجسا نہیں دو آلم میں شان تیری بڑی نرالی ہے بچوہ اب یہ دیکھیں یہ ہم تھی اس میں ساری ساری اللہ تعالی کی بات کی گئی اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے نظیر اکبر آبادی بچوں آپ کی حمد کی بک ریڈنگ کریں گے آپ کی آج کی ڈائری لیسن نمبر وان پیج نمبر وان بک ریڈنگ کیسے سٹوڈنٹس ٹیک کیر اللہ حافظ